نوح علیہ السلام چھے نیکی رس ماناں گوبرا او گوبرا والی کھٹی یک نہ آئی ہے گوبرا یہی نوسنز نہ آو یہی نوسنز نجاک لبیس یوسیت کھٹی یوسیت خول چھے ماناں نیکیو آن نوح او ابو کیا چھوکات کرن رب کی مرضی چلدے والی نہیں ہے میری چلے گی اس گوبرا چھے کیوں کرنے سعابی الہ جبلی یعصمونی من الماء قول لا عاصم اليوم من امر اللہ اللہ مر رحیم گوبرا ماں دے ربس چلینج گوبرا شیخ ساہ جانو انہیں کی جائے دونہ پسرے نوح با بدہ بنشست خاندانے نبوہ تشبون شد پسرے نوح اور نوجوانوں مبیو بادن سے دونہ نوح سو نچو بیوڑ بادن سے کمان سے نبوہ تو خاندانے دوبرو نبوہ کیا جی تماندونو نبوہت ملان گوڑو اسمولیس ملان پاتے گوڑو اسمولیس ملان پتکساس ملان حضرت دعوود علیہ السلام چھو مل دعوود علیہ السلام چھو مل سلیمان علیہ السلام چھو نچو یعقوب علیہ السلام چھو مل یوسف علیہ السلام چھو نچو دونوں پیغمبر اور تن بس حضرت اسحاق علیہ السلام چھو مل یعقوب علیہ السلام چھو نچو ابراہیم علیہ السلام چھو مل اسماعیل علیہ السلام چھو نچو اسحاق علیہ السلام چھو نچو نبوہت پکانی سائکن لیکن یوسی رب سے مرضی چلینج کھائی ربان دبنا زنو نیچی چھوئن کر میں مرضی چلینج یہ تھی ظلم ہوئی منس کیا پتھن نسک وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُ نُسَبْ کچھو نائے لیکن ظلمن ہن دیس بارس منزل میں نجا سبحان اللہ کیا امو چھو رب سے مرضی چھوک رہم امو چھو چھو اللہ تعالی سے دیس حکمت چلینج کرم ان کو چھوڑ دیجئے جمسات نو علیہ السلام سے امت دھوگے نو علیہ السلام سے اس امت سمسدر کو کنسانی بچے نو علیہ السلام گئے کھڑا اچھو مرضی مولا کیا چھو آسان اثر ربان دبنا زنو اِن نبنی من احلی چیدہ گا بچون ایال بچاوان میون نیچو تے میونیوس ربان دبنا زنو تم بھی آئے نو اس کلام پجھینی چا کرن کی کس کلام اِن نبنی من احلی ربان دبنا زنو اِن نبنی من احلی نو ان میں جایوس سے اہل ایسی کیا دین اسی اس مانی کنسان گیس مول راٹن کی چنانس اکثر آدھت گموت مول بچور تاہت گزار سو سمجھاوان تے نیچویس سو ان اس میسیت تے کران سو آمد بچور میسیت کر کر تن سو آمد مولی صاحبان وین وین تن یہ میس کریوان دعا بچور اعتراض کرن مول بچور انسون عزت اچھالن مول بیوتوی منجد منشوز گوڑلی کے سفر نماز پر ادیابر لیران بچور گوڑلی کے سفر اعتراض کرن حتی یہ کیا ہائی میں نماز دادنے نیچو چو سو راگس مضموکتا ایشا یہ تانچون جوئیزی ایشا جوئیز شریعت میں ناجائز ہے بس پیغمبر صاحبان تاچی نے بھی پانون پیتری حکان تو صرف سمجھوئی پانون پیتری چچپ آپ سب بھیکن تو صرف کیا سمجھوئی یہ نمانے یہ اس کا کام ہے آپ کا کام منوانا نہیں سمجھانا ہے آپ کا کام کیا ہے مول گاست راتون ہاں یہ کپرسون یہ نشیت کرن سپس مول آشی یہ چو دنیا سمز والدین اندرشت سورشت یوسیسان آشی میون اولاد گش میننی شر روز وہ نو سمجھاو بطو یہ کار ایمیز نو علیہ السلام اس کا شکتی پیدری آشی ان کو تا آشی ان لیچو سمجھو مو کو تا سمجھو مو ایجوک مول کریو اگر مول انپاد چو تو ہنچون یسا میون اولاد انپاد روز اگر مول پھورت کلاس ملاجم چھ بچے کو یہ اتنی تعلیم دیتا ہے یہ چو دبان یہ گاست گیش پر ملاجم گا سن اگر مول سمجھو وہ بیٹے کے بارے میں یہ نہیں چاہے گا اسے کہے گبرز بار بار نسیت گبرا میں کرپنی زندگی خراب لینے یہ نا چاہ سمجھو کن تیری پنی زندگی خراب کر رکھ یسا انچہ سمجھو کر مول میں وہ نیچو گاست سگری اپ چھو وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے وہ کیا کرو اسے میں سمجھو اعتراض یہ نیچے ایمون کیا سبانی آنڈ ڈرگ سوک شکار سگو شراب شکار سگو بڑکانی نہون شکار امسیت کتی والو اس مجھو اس عزت پل چھوٹا یہ اعتراض غرنف نو علیہ السلام اسکار پیغمبر پر آپ کو اعتراض کرنا ہے ان قسموں کی اجازت چھنکے اللہ تعالیٰ سے اندیز ذات سکن چھو بے حد حمد و سنہ حمد و تعریف بزرگی تو برطری کبریئی تو بڑھائی اس پروردگار وحدہو لا شریف چھو یمیس نکا زاتس من شریک نچو کان صفاتن من شریک یمسن شان چھو پانتن زلجلال پروردگارن پنی دہان بیان کرمچ لئیسک کمیس لی ہی شیئ وہو السمیع البصیر تیویس ہو چھنکا سچو بوزن بولتی تو وچھن بولتی سماچس یتنا بلکل کا مثالت نظیر موجود چھنکے ہیں اور بسارتی چھستیس یتنا روئی زمین اس قائنات اسمن کن جائے نظیرت مثال چھن موجود کی میں نے اٹھا تھا آیت مبارکہ آکر طیبروکنی تلاوت اس آیت کریمہ قرآن پاکسمنز بہمی سپارمنز موجود چھو اللہ تعالیٰ چھو پان فرماوان واللہ غالب علی امری اللہ تعالیٰ چھو پانیس حکمس پر گلی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اکثر روخ چھو امنش بزن ہمیش گشیات تھا ہم مرضی مولا از ہما اولا مرضی مولا از ہما اولا ایک فارسی لیتن ورل فارسی ایک مفسرن چھو امنمت کہ اللہ تعالیٰ سنز مرضی چھو ہر کنی چیز اس پر گلی مچھ سن تتان پار کی ہیں یتن مرضی آیسی ذاکی ذل جلال حضرت کی اللہ تعالیٰ چھو قرآن پاکسمنٹ اکی جائے عجیب انداز اسمان فرماوان میں نے ٹاتھو وَمَا يُعَمَّرُوا مِن مُعَمَّرِمْ وَلَا يُنْقَسُ فِي عُمْرِهِ اِلَّا فِي كِتَاب ربسز مرضی چھو ایسا غالب آسان اگر کن یچی بگسترحت وہر دنیا اسمان زندگی گزارن اور بیک سوند خیال چھو ڈیفرنٹ آسان خیالات چھو بلکل متفررک آسان انسانیت اس اگر چھو یہچان بگست واری عمر دنیا اسمان بی آگر چھو یہچان مگستت حالت اسمان پروردگار پنی زاتس نیج بلاون بگست نکنی سی پیخ کیون رب دمان یہ چھوئین توہیت آئیں اللہ تعالی مانا یہ چھوئین توہیت آئیں کی کیا یہ چھوئین توہیت آئیں یہ تمام چھو اللہ فی کتاب یہ سالم چھو مرضی ذات زل جلالی حضرتی بندن چھو یہ قات سمجھ آمود یہ چھوئین زیادہ سمجھ کی بچوز دبان مکر کا کن شاید چھوز بھی پنی طاقت کرا مکر کا فسل کا مشور چھو شامز گرسمز گسان اور کنی قسموں کا مشاورت چھو پانوین مول بوئی اور پنی اولاد کران سنت چھو لیکن تم باوجود تھی چھو حکم حرکان توہیت جو یکیر گشتی یہیتی ذات زل جلالی حضرتی یہ ساتھو را گوب سمجھا ربنا وما تشاؤنا بندو کی سپدی یہ یسے ذات زل جلالی حضرتی یہ کیا ہے وہ ان میں یہ کہا کہتو اکثر چھوئی زندگی مز ہارا زندگی ہن کی تم معاملات چھو پیش زندگی ہن کی فرسل سانی مزاج خلاف ہن پیش ترجائی چھو اس حران بلکہ اللہ تعالی بچائن کنی ساتھ چھو جوت فرسل میری زلسیری تھامن میری صدیت زیر کرن ترجائی چھو مپادن کنی ساتھ خدا نا خاصتا ایمان نشتی اکھ چھو ہمیشتہ ہو یا یہ تک ایسے زندگی مز چاہے خوشی یہا چاہے گم یہا ات آیت مبارکہ سپر گیش مستقل نظر آسن واللہ غالبون على عمره ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ تعالی چو گھلی پنیس حکم سپر اکثر لوگ چھو زانان کیا بدھم قرآن پاک مزیدی ساتھ یدکرک انسان اول ربنکر اعلان انی جاعلن فی الارض خلیفہ او میں نے فرشتوں بچسن روی زمین اسپیٹ پنن نائب بناونو یوس نفاد احکام کری نفاد احکام کری مین تلیمہ تجاو ساک پھمانی تباہ حدایہ فلا یزل و لا یشقہ یین مینیس ہدایقس یوس بھتنیس نائبس پنی طرفہ گائیڈینزیم تجاو گائیڈینزیس پت یوس پائکی فلا یزل و لا یشقہ نہ وہ گھمرا ہو جائے گا نہ وہ بدبست ہو جائے گا ستھی من پروردگار وَمَنْ آَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ الْظَلْقَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا اور یاد پھئی جو یمن تعلیمات نبنی اپاس لحاظ کرکی مَعَنِو بَلُّو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ الْظَلْقَا روئی زمین سرین سادس زندگی گزاری مَعَنِو بَندُو تَسْ آشد چین و سکون زندگی کی تَسْکَرْبُ زندگی مرحل ستھا مشکل زندگی گستہ جتا اتویوت کی یا آشد دنیا سمز روز لی آمد کی ایک نت ایک دو چمیس یہ دنیا سرابات تیوانون لیکن یو تھی روزی قیام تک دو مَعَنِ دربار واتی وَنَحْ شُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا روزی قیام تک دو طولن بی نابینا یو تھی مَعَنِ دربار سوال کری مَعَنِ پروردگارا لِمَحَ شَرْطَنِ آمَا وَقَدْ کُلْ تُو بَسِیْرَا مَعَنِ دربار سوال کری مَعَنِ دربار سوال کری کہتے ہیں؟ آدم صلح کھائش اوسا دنیا سی؟ نا تیم صلح مرضی چو آخ لیکن مرضی مولا چو بیا تیم صلح مرضی چو ببیم جندس من تاچو یلیس ان کے جنتو تذکر چو بوزان جنگ تکن نعمتن ہوند نظار چو اس تصور اس منز کران اور یلیس بوزان چو پروردگارن چو اجیباً مهمان کان بلومد یمکیز بارس مز ترمو محمد الرسول اللہ سلاللہ وَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا عُزُنُ سَمِيْعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ سُشُسُمْ مهمان کان جم ابن کنشه اش نظار اشکرمود کی یمکیز بارس مز دکش کانن بوزمود اشن یمکیز بارس مز دلس پیٹ کان خیال آشتن گزریا مو کیو تھا اس مهمان کان تو انتو میا اگمز یہ آدم علیہ السلام بند نیرنس چھا لیکن ربا صرف اس نے یہ مرضی ربا صرف پتا مجھے آدم کو یہاں سے چھا مرضی کس کی چلی بتا مرضی کس کی چلی اللہ کی کم نص اہبتو منہ جميعا آدم اترو یہاں سے پت کیا وجوہات بنے کیا شیطان آو یا آدم حل ادلک علی شجرک الخل و ملک اللہ یبلا فاکلا منہا فبدت لہوما سوآتوہما و تفقا یقصیفان علیہما سچو جیس پت تفسیر لیکن قرآن پاکس منچو سورہ بکرہاس اب جب آئی آیاتا نہیں مز امیو تذکر سوری میں سے پیڑے ستار گسان وجوہات کیا بنے وجوہات کیا بنے تو یا چو شیطاناں کور بنی جائے یہ اراد بجکن آدم آدم علیہ السلام اس جدو لے آدم یا اس نے سجد کی یا اس رب سے نے حکمش تو انہی ہے کیا اس یا اس رب سے نے حکمش اس جدو لے آدم حکم چلتا ہے تو اللہ کا انہی الحکم اللہ لیلہ حکم چلتا ہے تو اللہ کا لیکن بندن بروک کرنی ہے ظاہر کرن کھدر میں نے وہ بندو میں وجہ لانت شیطاناں لیکن وجہ منو سورہ رب سنت وجہ مننی ضرورت سچو حکیم تدانا تنس کیا اس وجہ من اس کو تو وجوہات بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھ سُدھ سمیعنا واتانا اچھ ربنا مومن گئتم انما کانا قول المومنین اذا دعو الاللہ ورسولی لیاحکما بينہم ان يقولوا سمیعنا واتانا ان يقولوا سمیعنا واتانا مومنان قول گوس مومن گوس یقینی بان گوس ایمان دار گوس پس یقین مالا گوال گئتم یمیسات تمن بروکنی خدایست رسولی خدایست کنی قسم کچھ بروکن واتان امچن منان یک کیا علت چھو اس میں کیا لاجک ہے اتمان چند تمن لاجک سانا سو حب سبو سانجلے لاجک کیا اگر اس قرآن پاک اسم اگر اس حدیث رسول انم اگر اس احقام خدا بندی انم اگر اس سالیمات نبوی انم لاجکلی این تلچایست پورن پنی ایمان نیشتہ آخش چھو کیا لاجکلی دین کیا اس میں بانا میکنشی کو اقل واسن حضرت سوچوک جینیس چون اقل چو تاجائی ختم گسان یک جائی رفسنی حکمی بنیاد چھوپیا چون اقل شریف چو تاجائی ختم گسان یک جائی چون اقل شریف چون اقل چو تاجائی ختم گسان یا جائی رکسن جو حکم ابتداء چھو گسن اسی کو وہی کہا جاتا ہے اسی کو کیا لہذا مرضی چھو گسن گولے ذات ذل جلال حضرتی اللہ جلل شان ہو آدم کی مرضی عید تھی اللہ نے کہا نہیں آدم تمہاری مرضی چلنے والی نہیں ہے پت کم مجوہات گسن کم عبر ذات پیش کیا کیا دلیل گشی اس کے ساتھ لینا دینا نہیں لیکن اللہ نے کہا غالب میرا حکم رہے گا آواز گئی لیکن نا دویم نوح نبینا علیہ السلام آدم سن پہ چیز نسل برابر نوح علیہ السلام استا ہے تم پت گو سم سطر یا دنیہ است کیا است تویاش پت ہوئی نوح علیہ السلام است چھوانا آدم سانی کیا استانا نوح علیہ السلام ان کیا چھوانا آدم سانی تم سن سی وقت اسمز اگل اس پروردی گارن ستہ عمر مبارک زیر دسمد غب کران اعلان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَتِهِمْ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَدَهُمُوا الطُوفَانِ وَهُمْ ظَالِبُونَ اوہ مینو بندو تمونا من تعلیمات نبوی کیا تمو دیت ربا چلنج ربا چون مرضی چلنے کیا سون چلنے ربا چون مرضی چلنے کیا سون چلنے ربا دبنو علیہ السلام اسنو امو قربو مینس مرضی تے چلنج امو قربو مینس حکمت تے چلنج جبیہ سائید جبیہ سائید ربا بکیا کر پرور بگا رہا بکیا کر حرمانس وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِعَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ وَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ نوح علیہ السلام چھے چھے مینے مرضی مطبق مینسی حفاظت اسمز نابا اکتایار اسی زوٹ بھائی ناو چھے کریں تاتمن سی چلین چھے پنیل مرضی شاہ یہ تھا یو یاد تاتمن سی چلین چھے پنیل مرضی آپ کو بھی میرے حکم کے تابع چلنا ہے بونے چھے پانے اتنایوی کچھا پچ گسن آسنے یہ ناو کچھا زیڑ گس آسن اتنایوی کچھ گس سوار کیا اتنایوی اتناو گنو کھوکم نو وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ وَلَمُوا یہ میں ظلم آسن اتنایوی کچھا زیڑ گس نو یہ مو پروردیگار سنگی مرضی داکھ دیوت یہ مو رب سنگیس حکم اس تم کھل جاکنات نہ آئی لیکن نو علیہ السلام اس ماش پتا چنین اون نیچو تی تاچھنا مرضی تمن کیا چھے تاچھو آخ حکم آمد مطلق آخ حکم چھا آمد مطلق نو یہ مانن وال چی بھی عیال چی مطلو لیکن کھاندار انت نیچو چو رب سنگی مرضی کھلا کھاندار انت نیچو کیا چھے مرضی کھلاک کرن نو علیہ السلام چی نیچو مانا گوبرا او گوبرا والا کاتیت نہ آئی گوبرا یہی نوسیز نہ آو یہی نوسیز نجاک لبیسی یوسیت کھلتی یوسیت حول چی مانا نیچو آگ نو او ابو کاتیت کرن رب کی مرضی چلنے والی میری چلے گی تو اس گوبرا سے کیوں کر رکھت سعاوی الہ جبلی یعصمونی من الماء قول لا عاصم اليوم من امر اللہ اللہ من رحیم گوبرا ماں دی رب بس چلنج گوبرا شیخ ساہ جانو انہیں کی جائے دونہ پسرے نو با بدع بنشست خاندارنے نبوہ تشبون شد پسرے نو ہو نوجوانو مبی ہو بادن سے دونہ نو سو نیچو بیوڑ بادن سے کمان سے نبوہ تو خاندارنے نیچو بھرو نبوہ کیا جی تماندونو نبوہت ملان گوڑو سمولیس ملان پاتے گوڑو سمولیس ملان پات کساس ملان حضرت دعوود علیہ السلام چھو مول دعوود علیہ السلام چھو مول سلیمان علیہ السلام چھو نیچو یاکوب علیہ السلام چھو مول یوسف علیہ السلام چھو نیچو دونوں پیغمبر اور تین بخ حضرت اسحاق علیہ السلام چھو مول یعقوب علیہ السلام چھو نیچو ابراہیم علیہ السلام چھو مول اسماعیل علیہ السلام چھو نیچو اسحات علیہ السلام چھو نیچو یا نبوت پکانی سائیکن لیکن یوسی رب سے جی مرضی چلیں جو کہیے رب بندب نظنوح نیچی چھو انکر میں نے مرضی چلیں یہ تھی ظلم ہوئی منس کیا پتھن نسد وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُ نُسَبْ کچو نائے لیکن ظلمن ہندیس بارسمان منجزوں میں نجا سبحان اللہ کیا امو چھو رب سے مرضی چھو کرو امو چھو اللہ تعالیٰ سے دیس حکمت چلیں جو ان کو چھوڑ دیجئے جمسات نو علیہ السلام سے امت دھو گے نو علیہ السلام سے دیس امت سمسطر کو کنسانی بچے نو علیہ السلام گئے کھڑا اچھو مرضی مولاس کیا چھو آسان اثر جمعنیس ربا اِن نبنی من احلی چیدہ بیاد بچون ایال بچاو ہم میون نچو تے میونی ہو ربن منس تم بھی آئے ربن منس نو اس کلام پجینی چا کرو نکی ہے اس کلام اِن نبنی من احلی ربن منس انہو لیس من احلی نو ان میں چاییس چا احل ایسی کیا دین اسی اس مانی کنسات گیس مول راتون کی چنائے اکثر عادت گموت مول بچور تاہیت گزار سو سمجھاوان تے نیچویس سو امیس نیسیات تے کران سو آمد بچور نیسیات کر کر تنگ سو آمد مولی صاحبان موین موین تنگ یہ بس کریوان دعا بچوس اعتراض کرن وال بچوس انسود ازت اچھالن وال بیوتوی مجید منشوز گوڈلی کے سفہ نماز پریدے پر نیران بچوس گوڈلی کے سفہ نماز پریدے پر نیران شریعت میں ناجائز ہے بس پیغمبر اتاون ٹاٹی نے بھی پنن پتر حکان تو صرف سمجھوئے پنن پتر چچب آپ سب بھیکن تو صرف کیا سمجھوئے یہ نمانے یہ اس کا کام ہے آپ کا کام منوانا نہیں سمجھانا ہے آپ کا کام کیا ہے مول گاستر آٹون ہاں یہ کپرسو نیچائی میں نسیت کرن سپس مول آشی یہ چھو دنیا سمز والدین انہوں نے سرشتا یوسیسان آشی میون اولاد گاست میننی شر روز وہنو سمجھاو بطو یہ کار امیز نو علیہ السلام اس کلچا شتکتی پیدری آشی ان کوتا آشی انیچو سمجھو مو کوتا سمجھو مو ایجوک مول کریو اگر مول انپڑ چو تو ہنچون یسا میون اولاد گاست انپڑ روز اگر مول بچے کو یہ اتنی تعلیم دیتا ہے یہ چھو دبان ہی گاست اگر مول سمو کر چو وہ بیٹے کے بارے میں یہ نہیں چاہے گا سکر گبرز بار بار نسیت گبرا میں کرپنی زندگی خراب لینے یہ نہ چھو سمو کن کری پنی زندگی خراب کر رکھ یسان چھا سمو کر مول میں وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے وہ اسے میں اس مولیس اعتراض یہ مصر نیچے ایمون کیا سبھانی آن ڈرکسوں کے شکار سکو شرابوں کے شکار سکو بدکانی میں ہوں کے شکار امساد کتی والا ہو اس مولیس عزت پھر چھوٹا یہ اعتراض ورنف نو علیہ السلام اسکار جو پیغمبر پر آپ کو اعتراض کرنا ہے کون قسموں کی اجازت چھونکے اور یاد تھا یہ امساد کوئی سے بندس چھونا پروردگار رب سنزی مرضی چھو چلا وہ چھوٹا اعتراض کرنا ہے یہ تھا جو تو یاد رب سنزی مرضی چھو چلا تم سنزی حکم چھو چلا تم سنزی یسن چھو چلا یاد تھا جو یہ لے تو ایک کوئی سے اعتراض کران چھو کیا آگنا پر چھو گنا یہ چھو پران کیا نماز میدیت مسنی برکانتان حتا گوڑنی کے سفت چھو بلائی لگنے ختمت یہ گئی سنزی نکالان کیا گوڑنی کے سفت چھو کیا ختمت بلائی لگنے نیچو چھو ساسا حپر نیچو چھو ساسا حپر باد کانے نماز مبتلا یہ تھا جو یاد یہ چھو رب سنزی روت رب چھو سنزی مرضی تم ساتھ یہ میے تانجوت اگر یہ تیاشنا تحجوت گزار یہ میے تانجوت یہ میے تانجوت پتہ آشی مرشید منز یہ گوڑنی کے سفت نماز پران وال رب چھو تم ساتھ فریشتہ نے اس مجلسمز ارشی اجوب پر اعلان کران یہ چھو دہانی مبارک مز کلام درام جناب محمد رب چھو فرماما میانیو صحابو من ایرہ اخاؤو بزنبیم لا یموت حتی وطعفی نیر میانی بندہ چھو پر گوڑنی کے سفت مز نماز چھو پر اس کی تحجوت لیکن چھو پر اتنا امیس میلیس بندہ سا زیر زیر چھوڑتنا امیس سا امیس زیر سا گنہ سطحبت یا سائز نشی پانی عزبت و قسم سہتی میند تاتای مو از کھی یتاین سیٹیات گنہ سمس گوڑنیس بکتا لان میلیس بین تو گوڑا اخگار یہ چھو آن میں امتش کثا سمجھ گئے یہ چھو ہر کان بد گھو مان یہ ہر کان یہ تھی یہ سا اتکاف پری اس سچو آسان نالا کیا مانا یہ سراب یہاں خراب پیرانی پیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا گبراہ یہاں ساتھ کوئش کن انگڑ آسکنا تو لان گوارڈنیت آئی گی وہ چان چوار امجی چھائی پنن چوار او بھاوہاں ہنگ سون چھا اکی چیاندر چھوار چیاندر چھوار میں ہاں نسام ہوئی حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ ایک دو پروردیگار سے دروار اسمز کھڑا گیا سان یا رب بربیدان رحم کون پروردیگارہ بد لکن پیٹھ کرتا رہاں کمن پیٹھ کیا جے تمہیں سے خدا آئیے نیخن پر چیچے آلریڈی رحم قرمو تو ہی نیخن پر چیچے آلریڈی رحم قرمو تو ہی کیا جے اگر نچو تمہن رحم کا رہاک کیا تیلے آسان نا تمہن یہ یقت کیا تیلے آسان نا میمین تو حضر تو چھو یاد جائے سیڈم موجو ایک کرو اس پانوین بھائی بار ان کا میں آپ سے کہوں گا نیخ اس مطالق نیخ گمان تھا ان کو اس کمال یہ کونسا کمال ہے بچ اس نیخ یہ چھو نیخ ہوئی سب چھو نیخ بچ اس امیس مطالق رود گمان تھا یہ کونسا کمال کیا میں نے یہ کمال نہیں ہے کمال ہو چھو جناب محمد رسول اللہ قربان دے کیوں حضرت رسول اکرام صل اللہ علیہ وسلم حضرت عباب اگر صدیق رضی اللہ عنو چھو اگر اس مقام صل جانتے ہیں ثم اگر صلیtles جانتے ہیں اگر صلیق بن حضرت عباب اگر صدیق صدیق telefon اگر صلیق صدیق قربان دے لہذا اگر صلیق اللہ عنو چاہتے ہیں صلیق صدیق 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 بچی اگر صدیق یا صدیق ہے صدیق 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 خلال жافت سطھیل اللہ микرکہ وہی طبعی لیکن ایمونیور واپس جواب این کیا مون حضرت رسول اللہ اوش تربیت کیا کر امت اس حضرت رسول ناظنین حضرت ابابک نبی پاس اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس رہی تھی روئی مبارک کو گلوی رنگو یعنی گزبک آثار گئی زہر حضرت ابابک لیسے دیگ گئی زبردست پریشان دون خدایہ میروش محمد رسول اللہ میروش رحمتک نبی فوراں دھوڑے فوراں دستک دیچے یار رسول اللہ مہتی گئی میں من تو غلطی کیا گئی تمہیں سبباکر چونسی یہ بربلوانا چپ جی سب کارے یہ تیس کالا سو تھوک کری دوسو یہ تیس کالا سو پروردی گارن چانی طرف جواب دین خدر عرشی خریش تو سوچ بہت یہ لیچا یہ جواب دیتو تواب پستم چے یہ لیچا یہ جواب آکھ چو لیک لیک کر رہاں یہ چویس ہمسائین گمد اکثر آدھا یہ ہمسائیس ہمسائیس سے لڑے گیسی پچھم آکھ کس کیا کر رہاں لیک لیک کر رہاں بچوز آسان تماش وچانی یہ بھی موجو امومن کس سے تگا زیادہ لیک سار میں پجھے میں پجھے امن کرن پانوین سولہ چویس ہمسائیس ہمسائیس سے لیک کرنے ہے میں چویس ہمانوں اصلی گشے بدس متعلق رد گمان آسو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا تو رکسون حکم فرمو ٹاٹیا مومن سنجھے بدکان ایجزی کا روت بات کارا کیا اگر توی ماہی رمضان کہا وہ چھون ان لو ہوتل مجھنے رہا پجہنے تاس نادان سو ہوتل یل تھا لیکن وہ چاہو کان چکت کان بچاوک پانل پان بھدگو مجھنیش چکت کان بچاوک پانل پان یہ چھا نیے کمان کا کمش مطالی تو ہی ملچانگا اگر اس بوئی وقت ہو یہ کس مطالق چھا نیے کمش مطالق نہیں کسی کے مطالق نہیں اگر کان آلو اللہ چھو تو دیو تحریف کرنی تاس این بیان آپ گلتی کڑا سو کہ میں چھنا پانے نیکی زائی کرنی شیطان چھنا پتا ہے سو کہ دی میں نیکی بھروپ پکنا یہ وہ نو ابو حلیف رحمت اللہ علیہ وسلم فرمو کی سو کہ دی بھروپ پکنا تو چھنا مطالق چھنا نیے را ہوتل مز تو انتے uses مطالق بات گمانی تو نیکی مطالق بات گمانی انتے باست پانے کبری پانے جواب دو لیکن اگر تو انتے بات گمانی گئے روز دریٍ خاصت اس من سیاء تو انتے این نام آمال جنا لے کیا مطلب یہ این ایر نری چکر جی دیلسم اس گمان اگر یہ ایک سو سو بکرا کیا چکر جی گمان انتے ہیں یہ کیا کر رہتا ہے اس درامتوار کولکز کر رہا ہے مسلش میں یہ معنی ہوں حضرت نور نبی علیہ السلام مرضی چیز دیتا سن اور مرضی چیز دیتا سن نیچی مرضی کا سن چیز ذات ذل جلالی اخری کلام حضور اکر اکس موقع پر یا ایوہاں نبی لیما تو حریم ما احل اللہ لگ حضور انگو ایک جو خاندانی اوپر پانوین کہتا ہے مشور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلن مزد زبردست سکلی حضور اکسن ماچی حرام کرے کیا سنو ناوز ہاں ماچ گو حرام سوڑو بے از کی پر گو ماچ میں پر حرام حیات چکیتا ہے مشورت دیوا مغافر کی بو آرہی ہے سور تحریم گو نوزل کیا گو سور تحریم چھنے اٹھوئی میں سے پاری من سوڑو نوزل آیت آئی یا رسول اللہ تحکیز انہوں پانوین مرضی آتماس یا ایوہاں نبی اے نبی صرف لیمتو حرمو ما احل اللہ لگ تو اکیز کرو سو چیز پانوین پر حرام یسعال لڑی پروردگارن حلال چکو رو کیوں آپ نے ایسے کیا پت کیا منک سوڑ تب تغی مرضا تا ازواج ایک یا رسول تحکیرو ایمی موجو میگسن سوڑی مخاندارنے روئی ضرور ازنی تب تغی مرضا تا نا حضور اپ چھن اصلی چو روئی سوڑن زات زلجلالی حضرتی مقصد چھو میر زندگی ایسے رب سے بھی مرضی متوجب گزرے چھا پنی مرضی گشنا نہیں اللہ تعالی دینو تو ایتی عمل کرنو توفیق اللہ تعالی دین ایتی عمل کرنو توفیق